فضل احمان کا کہنا ہے حکومت اگلے ماہ شکفہ دے ورنہ ہم حکومت گرا دیں گے کیا کہتے اس کے بارے یہ ان کا جو دعویٰ ہے بلکل غلط ہے اور وہ مدرسے کے لڑکوں کو جو ہے گمرا کر رہے ہیں سمجھے رہنوائی نہیں کر رہے ہیں جس کا تو کوئی بتاؤ حکومت کا کونسا وہ ہے اقدام ایسا جس سے ناموں سے رسال پر ذرہ پڑتی ہے کوئی ہے ایسا اقدام کیا یہ حکومت نہیں گرا سکتا صرف دعویٰ ہیں بلکل بھی نہیں گرا سکتے دعویٰ ہے سارے الگ الگ ہو جائیں گے مذہبی نام پہ تو کوئی باشعور آدمی ان کے ساتھ جائے نہیں سکتا ان کا تو جو جو وہ گمرا کر رہے ہیں نا لوگوں کو وہ لوگ سب ہر آدمی سمجھ دار ہیں کہ وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ سارے اکٹے ہو رہے ہیں اچھا فیضل حسین چہان صاحب کا کہنا ہے یہ اسلام کے نام پر ووٹ لیتا ہے اور جنت کے حواب دکھاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کے بعد یہ گمرا کر رہا ہے مدرسے کے بچوں کو ان کو تو تعلیم دینے چاہیے سائنس بھی پلانی چاہیے سلامیات بھی دینیات بھی انگلیش بھی سارے میت بھی سارے سبجیکٹ پڑھانے چاہیے تاکہ ان لوگوں کو آگائی ہو یہ ڈاکٹر بھی بن سکے انجینر بھی بن سکے دنیا میں اپنا مقام حاصل کر سکے ان کے تو ذہن کو بالکل کسی طرح میں پڑھانے چاہیے تو بند کر دیا جو بندرسے کے بچے پشاور مارچ میں بندرسے کے بچے شامل تھے چھوٹے چھوٹے بچے مارے بارے سال کے بچے ان کی تعلیمہ ہی تو نہیں ہے ان کو تو گمرا کیا ہیا ہے گمرا کیاگیا نہیں گیا بارے سال کے بچے کیا ذہن ہوتا ہے اس کو تو جس لائن پر دارے دس سال بارے سال کے بچے تو خود کا شاملہ ہی کرتے رہے ہیں ان کا زین پانش ہو جاتا نا وہ اسی طرف لگ جاتے ہیں ان کو تو جدید جو ہے نا تعلیم کے تقاضے ان کے مطابق تعلیم دیرنی چاہیے جی فضل الرحمن صاحب تو خیر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے حکومت گرانا ان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ جو بھی پارٹیاں ان کو اپنے مفاد کے لیے تو استعمال کر رہی ہیں یا وہ ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں برکیف یہ حکومت گرانا اتنا آسان نہیں ہے جو فوج اور جو حکومت ہے وہ ایک پیج پہ ہے جب ان دونوں میں کوئی تضاد ہوگا تو پھر کوئی چانسز ہوتے ہیں ادروائز فضل الرحمن صاحب سے حکومت گرانا پشکل ہے کہتے ہیں کہ ہم ملین مارچ کریں گے اسلامہ بار لاب ڈون کریں گے حکومت خود گرنے پر مجبور ہو جائے گی کیوں کہتے ہیں دیکھیں اصل میں بات یہ ہے جب آپ کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جب اس جو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ایسا سلسلہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ جب آپ اعتصاب کرتے ہیں تو ان سب کو چیخیں نکلنی لگ جاتی ہیں جب آپ ان کو کھلاتے رہتے ہیں ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں تو آسانی ہے ملین مارچ تک ہم دیکھیں وہ جمہوری حق ہے مولانا کا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اور حکومت ایک دو الادہ الادہ سلسلے ہیں مولانا اسلام میں ہمارے قابل اعترام ہے لیکن حکومت ان کے بس کا کام نہیں ہے کیونکہ وہ ایک لوٹا پارٹی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی حکومت بنتی ہے میں بھی وائز ایک ایسی حکومت ہے جو میری زندگی میں ایسی ہے جس میں مولانا شامل نہیں ہے ادروائز ہر حکومت میں مولانا ساتھ ہے حکومت کے مکنہ تیس کی طرح مکنہ تیس کی طرح بلکل اچھا فیضر بلاول بٹوکہ کہنا ہے کہ ہم پہ جوٹے الزامات ہیں ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی میرے والا صاحب نے کوئی کرپشن نہیں جوٹے کیسز بند ہیں کیا کہتے ہیں بلکل وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں وہ اس طرح ٹھیک کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں بھئی کہ آپ نے کرپشن نہیں کی تو یہ پیسہ کہاں سے آیا اس کا وہ جواب نہیں دیتے اگر وہ اس کا جواب دیتے ہیں تو پھر مہمال لیتوں کے کرپشن نہیں کی دیکھیں جو بھی زید شعور انسان ہے اس کو پتا ہے کہ پیسہ کیسے بنتا ہے سندھ کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے بجٹ پیش ہوتا ہے سندھ میں کوئی کام نہیں ہوتا سب کھا بھی جاتے ہیں کس کو نہیں پتا ایک دور تھا جب زرداری صاحب بلیک کرتے تھے ٹکٹیں یا ٹین پرسنٹ کے نام سے مشہور ہے آج وہ مربوں عربوں اور خربوں کے مالک ہیں تو پیسہ تو دیکھیں بنے ہیں کہیں نہ کہیں سے تو بنے ہیں سورسز بتا دیں تب بھی جان چھوٹ جاتی ہے سورسز بھی کوئی نہیں ہے اور جب کوئی بیج میں پردہ اڑتا ہے اب یہ ایان علی جیدی جاگتی میں سال ہے کچھ نہیں اس کا حل ہوا ابھی جو آنور مجید صاحب کو پکڑا ہوا ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں یہ پیسہ منی لانڈرنگ ہے تو بالکل اگر اس کا جواب دے دیں تو میں بھی مان لوں گا کہ بھئی کہ زرداری صاحب واقعی کرپشن نہیں کی بھی شباشی صاحب کو بھی یہی بیان ہے کہ ہم سے انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی بلکہ ہم نے کرپشن پک لی ہے دیکھیں جی منی لانڈرنگ آپ کے سامنے ہیں ٹی ٹیاں ان کی صاحب کے سامنے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں ان کی بیویوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں بھیجنے والے کا پتہ کوئی نہیں پیسے یہ کھا رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں تو بھئی اگر آپ پیسے استعمال کر رہے ہو پیسہ آپ نے کسی کے اکاؤنٹ میں بھیجا میرے اکاؤنٹ میں آج تا کسی نے نہیں پیسہ بھیجا میرا بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے چھوٹا تھا اس میں دیکھ لیں پیسہ ہی کہیں سے نہیں آتا تو بھئی ان لوگوں کو یا کوئی فرشتے ہیں یہ یا ان کے اکاؤنٹ میں کوئی فرشتے پیسے ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں ہے سب کو پتا ہے کیک بیکس ہیں پروجیکٹ بڑے بڑے لگاتے ہیں اس میں جس میں کیک بیکس ہوں سمپل سا ان کا کام ہے بس اور کچھ بھی تو کہتے ہیں ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی دیکھیں اگر کرپشن نہیں کی تو یہ ثابت کریں بھئی دیکھیں ازالتیں ازاد ہیں جا کے اپنا کیس لڑیں بھئی ان کے بکلہ ہیں سارا کچھ ہے تو یہ کام کر سکتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ان دی انڈ بات یہ یہ سمپل سی کہ کرپشن کی ہوئی ہے سیاست ایک ایسی چیز ہے جس کے آپ پردے میں چھپ سکتے ہیں سمپل سی بات ہے یہ پروڈیکشن آرڈر یہ کیا ہے یہی ہے ایک میرے جیسے بندہ کو پکڑا جائے کسی چھوٹے سے چھوٹے کیس پر پکڑا جائے تو کوئی بھی سہولت نہیں ہے اور ان لوگوں کے مزے ہیں جیل میں بھی مزے ہیں تو کیا عمران خان ملک میں بہتری لائے گا دیکھیں ہم دعا گو ہیں کوشش ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جس جگر پر چل رہے ہیں عمران خان کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امیوپیتھیک علاج کہہ سکتے ہیں آپ کہ چلو آہستہ آہستہ سہی دیر آئے دروست آئے اللہ کرے جس دیکھیں کاروباری ہوں بناؤں کاروبار نہیں ہیں مجھے بھی حساس ہے لیکن میری دعا دل سے دعا گو ہوں کہ یار اللہ کرے کہ جس جگر پ پاکستان چل پڑا ہے اس میں بہتری ہے اگر اس میں بہتری آ جائے گی تو امید ہے کہ آگے سے انسان بہتر ہو جائیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے شکریہ سر ویلکم بلاول بٹو کہنا ہے میرے والد صاحب نے کوئی کرپشن نے کی جھوٹے کیسز بنائی جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بعد اس کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ عدالت ہمیں کیس چل رہے ہیں عدالت ہمیں اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہم بے کو نہ کلیر ہو جائیں گے شباہ شیف صاحب کا بھی یہ بیان ہے کہ ہم نے کوئی کرپشن نے کی انتقامی کاروے کی جا رہی ہے تو کیا آپ کے حال میں انہوں نے کرپشن کی ہے بالکل کرپشن کی ہے وہ تو نظر آ رہا ہے اگر کرپشن نہیں کی ہے تو یہتنا پیسہ باہر کیسے چلا گیا ملک مقرورت کیسے ہو گیا اور یہ مہنگائی جو ہو رہی ہے وہ ان کے پیسے باہر لے جانے کے اوپر وجہ سے ہو رہی ہے اگر یہ پیسہ باہر نہیں لے کے جاتے سارے جتنے یہ کرپ لوگ ہیں تو ملک تو ترقی کی طرف جا رہا ہوتا نہ مقروض ہوتا اور نہ یہاں پہ کوئی مہنگائی ہوتی نہ ڈالر کی شارٹیج ہوتی ڈالر تو چلے گے باہر اب یہاں پہ ڈالر میں پریشر ہے یہ یہ عوام کو رکھا گیا ہے یعنی تعلیم سے دور رکھا گیا ان لوگوں کو اتنی سمجھے نہیں ہے کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے یہ یہ لوگوں پریشانی کیوں پچھلے اگر حکومتیں اچھا کام کرتی تو آج ان لوگوں کو دن کو دیکھنا پڑتا ہے عوام کو قریب عوام کیوں تنگ ہوتی پچھلے آدمیوں نے اچھا کام نہیں کیا پچھلے تیس سال سے گھبرا کر رہے ہیں لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں کبھی مذہب کے نام پہ کبھی وہ قومیت کے نام پہ کبھی وہ بس مافیا کی طرح ملک چلنا تھا اچھا تو کیا عمران خان ملک کے حالات بہتر کر پہیں گے عمران خان ایک ہزار پرسنٹ ملک کے حالات بہتر کرے گا اور ملک ترقی کی طرف جائے گا یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے حقیقت بھی تو سمجھنا چاہیے نا آپ کی دور اندیشی نہیں ہے یہ بھئی یہ اچھا ہے یہ برا ہے عمران خان کوئی کرپشن میں تو منفیس نہیں ہے اور یہ تو کرپ لوگوں کو پکڑ لائے تو وہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے اگر کرپ لوگوں کا جو آدمی ساتھ دے گا وہ سہولت کار بن جاتا تو وہ بھی اس کا مطلب ہے اس میں شامل ہے میں تو یہ کہتا ہوں کرپشن میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے عدالتوں مقدمے چلنے چاہیے اور ان کو سامنے کرنا چاہیے اپنا آپ کو کلیر کرائے اگر انہوں نے کرپشن نہیں کیا بھائی جو قانون بھی تو انہوں نے برائے ہوئے نا پچھلی پارٹیوں نے اگر یہ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں تو یہ قانون میں تبدیلی کیوں نہیں لا پائے تھے قانون میں تبدیلی کرتے اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ ان سے لے لو کوئی جیب سے تو نکالا جاتے نہیں ہے زبردستی سمجھے نہیں سمجھے تو قانون کے طریقے کے مطابق ان سے پیسہ لیا جائے گا اور آہستہ آہستہ ہو گئی ہے یہ ایک دن میں دو دن میں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ ہر جگہ پہ تو مافیا کے ممبر بیٹے ہوئے ہیں اب وہ پورے ملک کو صدارنے کے لیے صحیح کرنے کے لیے سکت اقدامات کرنے ہوں گے اور عوام کو ساتھ دینا چاہیے اس بات کو کہ نواز شریف کو بھی عام قدی جیسے رکھا جائے تو کیا اس طرح پیسے آ جائیں گے دیکھیں پیسے تو قانون کے مطابق یہ آئیں گے عدالتیں کھلی ہوئی ہیں عدالتیں جب ان کو مجرم قرار دے دیں گی سزایافتہ ہو جائیں گے اپیل کا یہ پروسیجر ختم ہو جائے گا اپنا فیصلہ آ جائے گا جو جائداد ہے وہ اپنا اب سیز ہو جائیں گے اور سیل ہو جائیں گے عوام اپنی تحویل وہ حکومت اپنی تحویل بنے لے گے شکریہ سر بہر بانی سیل ہو جائیں گے